جناب آپ سب کو بہت آداب بہت بہت سلام نمشکار ست سریعکال جناب میں ہوں پروفیسر جیٹھانند راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا کہ ابھی دکھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں تینکیو آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یا میمریز جو ہیں اپنی ان کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں وہ میرے ہائی سکول ڈیز کے بارے میں ہیں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ میرے ہائی سکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول ٹنڈو جان محمد میں ہوئی تھی اب ٹنڈو جان محمد جن لوگوں کو پتہ نہیں ہیں تو وہ شہر ہے جس کا تالکہ ڈگری ہے اور ڈسٹرک جو ہے وہ میر پرخواس ہے تو اس سے پہلے کلاس چھٹی جو ہے وہ میں نے اپنے گاؤں میں جہاں پر میرا جنم ہوا تھا ڈنگان بھرگڑی وہ بھی اسی ہی ڈسٹرک میں ہے لیکن اس کا تالکہ جو ہے وہ کوٹ گولا محمد ہے اور زیادہ ان کا ڈسٹینس بھی نہیں ہے آپس میں ہے آپ ڈنگان سے جو ہے وہ جم سہبات جائیں اور جم سہبات سے ٹنڈو جان محمد چلے جائیں تو اگر بھائی ایئر دیکھا جائے تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو ٹکٹ شارٹ تو میری ہائی سکول کی ایڈوکیشن وہاں پر ہوئی اور ذکر اصل میں میں کرنا چاہتا تھا کہ کیسے استاد تھے اس زمانے کے جن کو جب یاد کرتے ہیں تو بندے کو احساس ہوتا ہے بندہ جو ہے احسان مند ہوتا ہے کہ انہیں اتنے اچھے استاد ملے تو جو مجھے استاد ملے ہائی سکول کے اندر اب اس میں جو ہے چندانی صاحب جو ہیں ایس جی چندانی صاحب جو ہیڈ ماسٹر بھی رہے بہت بڑے عرصے تک بہت اچھے ٹیچر تھے انگلیش بھی پڑھاتے تھے اور سبجٹس بھی پڑھاتے تھے لیکن ہمیں انگلیش پڑھائی تھی اسی طریقے سے ایک اور استاد تھے ہمارے بلکہ ماشاءاللہ ابھی تک ہیں ڈاکٹر سوری ڈاکٹر تو نہیں ہے ڈاکٹر کے ایم لڑک تو اور ہے یہ ہے ڈاکٹر کے ایم ٹالپور خیر محمد جو ہے ٹیچر ہے ہمارے بہت اچھے خیر محمد ٹالپور صاحب یہ ٹرنڈو جانوات میں ابھی تک حیات ہیں ایج تو ان کی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو تو جس قصے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس وقت جو ہے ٹالپور صاحب جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر تھے ٹرنڈو جانو محمد کے اسکول کے اور اس وقت جو ہے وہ ایوب خان جو ہے جنرل ایوب خان ان کی جو حکومت ہے اس کو دس سال پورے ہونے جو ہے تو وہ فیفٹی ایٹ میں چونکے آئے تھے اور سکسٹی ایٹ ہو گیا تھا تو سکسٹی ایٹ کے شروعات میں اب مجھے اگزیکٹ تو یاد نہیں ہے لیکن دس سال جب پورے ہوئے تو شاید وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی اپنی سیلیبریشنز وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس طرح انہوں نے ہر زلے کے اندر جو ہے وہ کمپیٹیشنز کروائی تھی تینوں لینگویجز میں اردو میں سندھی میں اور انگلیش میں جو ہے وہ اس میں ایسے رائٹنگ بھی تھی اور سپیچ رائٹنگ ڈیویٹ بھی تھی اور اور بھی کافی لٹری کمپیٹیشنز بھی تھی اور اسپورٹس وغیرہ بھی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے تو جس ٹیچر کا میں آج خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ٹرنڈو جان محمد کے حوالے سے وہ ہمارے محمد عدریس آرائن صاحب ہے جو ہمیں انگلیش پڑھاتے تھے ٹرنڈو جان محمد میں تو مجھے میرا سیلیکشن ہوا میپر خاص میں اب ہمارا زلہ چونکہ میپر خاص تھا تو وہاں پر یہ کمپیٹیشنز ہو رہے تھے تو میرا سیلیکشن ہوا وہاں پر تقریر کرنے کے حوالے سے اور جو ہے وہ ایسے رائٹنگ کے حوالے سے دونوں میں ہی ہوا کہ ایسے رائٹنگ میں بھی میں جو ایسا لوں گا اور سویٹ میں بھی میں ہوں گا تو جب یہ سیلیکشن ہوئی تو اس کا فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے خیر محمد عطالپور صاحب انہوں نے کیا اور انہوں نے پھر بعد میں تقریر کیا اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ان دونوں شعبوں میں ہم نے جیٹھانن کو سیلیکٹ کیا ہے تو بعد میں جو ہے تھوڑی بہت میرے کلاس فیلوز بگر ہے انہوں نے باتیں کی کہ بھئی یہ دونوں میں ان کو کس طرح لے لیا اسی طرح اور سوڈنٹس جو ہے وہ اردو اور سندھی کے لیے بھی تھے تو میں خاص طور پر ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے اتنی زیادہ تیاری کروائی تھی ہمارے چونکہ انگلیش جو ہے وہ ادریس صاحب کو دیا گیا تھا ٹاپس تو انہوں نے دن رات ایک کر دیا میں نے اپنے طور پر محنت ضرور کی تھی لیکن ادریس صاحب جو ہے ہمارے محمد ادریس آرائی صاحب انہوں نے انگلیش میں نہ صرف سپیچ جو ہے مجھے لکھ کر دی استنی تیاری کرائی اتنی بار تیاری کرائی مجھے یاد بھی نہیں ہنڈریڈز آف ٹائمز انہوں نے سنا اس میں کریکشنز کرائی طلب اس میں یہ میں تو اس وقت صرف دسمیں کلاس میں تھا تو کوئی اس وقت تو میری انگلیش جو ہے وہ definitely اب اتنی اچھی تو نہیں تھی جیسی آج کل ہے سارا تجربہ ہو گیا پوری زندگی کا اسی طریقے سے وہ مضبون جو ہے وہ بھی انہوں نے مطلب مجھے لکھ کر دیا اور میری تو اس میں انپوٹ کیا ہوگی اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے طور پر چونکہ کامپٹیشن ڈسٹک لیول پر تھا تو انہوں نے مجھے تیاری کروائی اب لکھنا تو بہاں جا کر میں نہیں تھا ٹاپکس وگرے تو آگئے تھے پہلے ہی کہ یہ ٹاپک ہوگا اور اس طرح مقابلہ ہوگا رولز آگئے تھے تو خاص واقعہ جو میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ جب آخری دن پہ ہمیں جانا تھا اور مقابلہ میرپور خاص میں تھا تو وہ ہمیں اسکول میں تو تیاری کرواتے تھے اسکول ٹائم کے بعد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تیاری کرواتے تھے اور پھر جب خاص دن آیا جس کو ڈیڈے کہتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس وقت میرپور خاص میں اب 68 میں اتنا زیادہ رہنے کا یا ہوتیلز بگرہ انتظام نہیں تھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کو ٹنڈو جان محمد سے جو ہے پانچ بجے ٹرین ایک چلا کرتی تھی صبح کو پانچ بجے جو میرپور خاص جو ہے دو گھنٹے میں پہنچا دیتی تھی سات بجے اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی یا ٹرین نہیں پہنچی اس طرح کا تصار بہت بڑا ریر ہوتا تھا اور کبھی ہم نے بہت کم سنا تھا ورنہ آج کل کا زمانہ ہو تو کہتے ہیں نہیں بھئی ریس نہیں لینا ایک دن پہلے چلے جا ہوتیلز میں رہ جانا ہم وہاں سے صبح کو پانچ بجے وہاں چلے تو جیسے ہی ہم ٹرین میں جا کر بیٹھے تو ادریس صاحب اور میں وہ ایکسکولیسی بڑی چونکہ میرے حوالے سے ان کو کیا گیا تھا انگلیش کے حوالے سے باقی سر سبجیکٹ کے الگ الگ ٹیچر تھے سندھی کے لیے الگ اردو کے لیے الگ تو وہ پورا ٹرین کا دو گھنٹے کا سفر جو ہے اس میں بھی وہ مجھے اس پیچ جو ہے وہ یاد کرواتے رہے دوراتے رہے بار بار اسی طرح مضمون کے حوالے سے بھی لکھواتے رہے یاد کرواتے رہے اور پھر ہم یہ پرخواست کہے تو وہاں پر بھی جب تک وہ ٹائم نہیں ہوا اسی طرح وہ تیاری کرواتے رہے اور اس میں جو اچھی بات ہے اب اتنی محنت چونکہ سر نے بھی کی میں نے بھی اپنے تہیں جو بھی میرے سے بھی ہو سکا وہ میں نے کیا نتیجہ یہ نکلا کہ انگلیش میں مقابلہ جو ہے اس میں پورے ڈسٹرک میں میری فرسٹ پوزیشن آئی اور جو اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہ ایسے رائٹنگ جو ہے اس میں بھی فرسٹ پوزیشن آئی اسی طرح اور سبجیکٹس جو ہیں سندھی اور اردو میں اس میں بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اور اچھی پوزیشن ہے اندھر ہول جو ہے وہ ہمارا اسکول جو ہے جسے ایم ایچ کے میر حاجی مجھے نام نہیں آرہا اس کادربخش ٹھالپور اگر ہے اگر ایم ایم ایچ کے ہائی اسکول کہا کرتے تھے ٹھنڈو جانوان تو اس کا اچھا ریزلٹ آیا اندھر ہول تو یہ تو ہمارے ٹیچر تھے محمد ادریس صاحب جن میں ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا میری دعا ہے کہ سر جہاں بھی ہوں تو شادو آباد رہے ہیں اسی طرح ہمارے خیر محمد ٹھالپور صاحب ہیں ان کے لیے بھی ڈھیروں میری دعائیں اور بھی میرے تمام اسادزہ جنہوں نے ٹھنڈو جانوان میں مجھے پڑھایا یا ڈیگان بھرگڑی میں پڑھایا یا یونیسٹی میں پڑھایا یا میر پرخواست میں پڑھایا ان سب کے لیے جو بھی حیات ہیں ان کے لیے میری ڈھیروں دعائیں شب کاملہ ہیں اور جو اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے بھی میری میرے رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کیوں بھی جو ہے جنت میں اچھی جگہ پر ان کا مقام ہو یا سرگ میں ان کو جگہ دی جائے اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو اس کے علاوہ جو ٹیچرز اور زیادہ اچھے تھے ہمارے ہائی سکول ٹنڈو جانوان میں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ہمارے جو ہے اپنا اور جو ٹیچرز تھے وشنداز صاحب ساپ تھے جو ہمیں انگلیش پڑھاتے تھے بھمر لاال صاحب ساپ تھے جو میذہمیٹیکس ہمیں پڑھاتے تھے سرکھیج ساپ تھے وہ بھی انگلیش بھی پڑھاتے تھے اور شاید میذہمیٹکس بھی پڑھاتے تھے اسی طریقے سے اور بھی ٹیچرز تھے ایک آرائیں صاحب ہوتے تھے جو مجھے پرشن پڑھاتے تھے ان کا نام میں مس کر رہا ہوں اسی طرح سارم ہمارے ایک اور ٹالپور صاحب بھی تھے اب ان کا نام بھی میرے ذہن سے میس ہو رہا ہے ویرال ٹرنو جانوہمد میں ہمارے جو بھی ٹیچرز تھے وہ بھی بہت اچھے تھے ڈہگان برگڑی میں بھی ہمیں بہت اچھے ٹیچرز ملے یونیسٹی میں بھی بہت اچھے ٹیچرز ملے اور میر پرخواست میں جہاں سے میں نے گیارویں اور بارویں کیا تھا وہاں بھی بہت اچھے ٹیچرز جو ہے وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا تو میں اس ٹاپنگ پر میں نے بات اس لیے کیا میں یہ نہیں کوئی بتانا چاہتا تھا کہ میری بھرس پوزیشن آئی یا کیا ہوا مقصد میرا یہ تھا کہ استاد کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے جنہوں نے رات دن ایک کیا ٹرین کے اندر صبر ہو رہا ہے تو بھی پڑھا رہا ہے رات کو بھی پڑھا رہا ہے صبح بھی پڑھا رہا ہے کوئی پتہ نہیں اپنا خوش نہیں مقصد یہ تھا ان کا کہ ہمارے اسکول کی عزت ہو اور ان کا نام بھی جو ہے وہ اچھا ہو definitely تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی جو ہمارے اسادزہ ہیں جو میری یہ بات سن رہے ہوں یا دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں اور کل آگے جا کر وہ اگر ٹیچر بنیں گے تو میری ان سب سے بھی یہ ایک ریکویسٹ ہے اور میری یہ وش ہے اور میری پریئرز ہیں کہ ایسے اسادزہ جو ہے زیادہ زیادہ ہمارے ملک میں ہوں تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کی یہ نوجوان نسل جو ہے اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو سکے تھینکیو سو مچ فار واشنگ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنا اپنی فیملی کا چھوٹوں کا بڑوں کا اپنے دوستوں کا اور سب کا تھینکیو سو مچ love you all god bless you bye موسیقی موسیقی